نمسکار جی ایم پی ویدر چینل اتوار ایک بار پھرسا آپ سبھی درسکوں کا سواگت ہے پندرہ جولائی دوہزار اکیس کے موسم پور وانمان میں مہاراست سمیت دکچل بھارت میں دکچل پچل مانسون سکریہ بنا ہوئے اور بھاری بارش کا سلسلہ جاری ہے سترہ جولائی سے دیش کے باقی راجے اتر سے لے کر مدی اور پوری بھارت میں بھی بھاری بارش کا انمان ہے ایک جون سے اب تک دیش بھر میں پانچ پیش دی کم باری درج کی گئی ہے جبکہ پچھلے چوب جھنٹوں کے دوران دیش بھر میں بارہ پیش دی عدی باری درج کی گئی ہے لگتا اچھی باری دیش بھر میں دیکھی جاری ہے لگ لگ راجیو کی بات کے رہے سب سے پہلے اتر پچم سے ضرورات کرتے ہیں جہاں پر ہریارہ دلی جہاں مقاسمی رحمہ چل پردیس ترہ کھنٹ کے انیک حصوں میں بارش ہوئی ہے رائیستان گجرہ سویرشت کچھ سمیت پچمی مدی پردیس کے بھی کچھ حصوں میں بارش ہوئی ہے کونکرگوہ تٹیہ کرناٹک سمیت ممبئی میں کافی بھاری بارش ہوئی ہے مدی مہاراستہ مہاراڑ بڑا بیدرب تیلنگانہ اڑیسا میں بھی بھاری بارش ہوئی ہے لائی لائیٹ میں دیکھ سکتے ہیں رائیستان سمیت پچمی مدی پردیس میں گرچ مکہ ساند بارش دیکھی گئی ہر یادہ ڈلی پچمی اتر پردیس گجرات میں بھی بارش چھائے ہوئے اور بارش کی استیتی بنی رہی پچمی دھالوں پر مانسوناتی سکریہ بنا ہوا ہے موسم پر لالیوں کی بات کی جائے تو جمعو کاشمیر کے پاس ایک چک پچمی ایک سوپ بنا ہوا ہے پچمی رائیستان پر بھی ایک چکرباتی استیتی دیکھی جا سکتی ہے اسی پرکار آردساگر میں سورشت کا چھائے لگے ہوئے چھائے پر ایک چکرباتی ہوا کا چھائے دیکھ جا سکتا ہے اسی پرکار تیٹیہ اندر پردیس پر بھی ایک چکرباتی ہوا کا چھائے بنا ہوا ہے بھائی مدی مہاراستے مہاراڈ بارہ کے آس پاس کمدواب کا چھائے بنا ہوا ہے جس کے چلتے پچمی ڈھالوں پر بھاری بھاری دیکھی جا سکتی ہے مانسونی دروڑی کاوی انوانی کبہ دیب سموز سے ہوتی ہو تیٹیہ اندر پردیس تیٹیہ اندر پردیس تیلنگانہ مدی مہاراستے سے دکچیری رائیستان تک دیکھی جا سکتی ہے آئیے اب شروعات کرتے ہیں موسم پوروہ انوان کی پندرہ جولائی دوزار اکیس کے موسم پوروہ انوان میں سب سے پہلے اتر پچھن بھارت سے شروعات کرتے ہیں جہاں پر لدھاک میں موسم ساپ رہے گا جبکہ گلگٹ بارلٹیستان جمہو کاشمین میں گرش کے ساتھ ہلکی بارش کانو مانے جبکہ ہمانچل پردیس اترکھنڈ کے عدکتر حصوں میں بارش کانو مانے اترکھنڈ میں کچھ ہستانوں پر بھاری بارش بھی دیکھی جا سکتی ہے خاص کا دکچڑی چہتروں میں جسی پرکار ہریارہ دلی میں بھی آنے حصوں میں بارش کانو مانے پنجاب پوروی پچھن میں اتر پدیس میں گرش کسان بھو دمانیوں نے کچھ ہستانوں پر ہلکی بارش بھی دیکھی جا سکتی ہے کچھ ہستانوں پر تھی ہے جھوائی بھی گرش بیجلیوں کی چمک کسان دیکھی جا سکتی ہے اتر پدیس کے ترائی بالے چہتروں میں بھی اچھی بارش کانو مانے رائستان کے اتر پچھن میں بھاگو جے سل مہر سری گنگر نگر حنوانگر چورو کے آس پاس ہلکی بارش کانو مانے جبکہ دکچر پوروی رائستان میں بھی مہر پدیس گجرات سے لگو چہترے پرتاب گرہ ادھے پور کوٹا سمیت جھوٹ پور کے آس پاس گرش کسان ہلکی بارش جب بھوندہ وانی کا انمان ہے بھئی دو دنوں کے بعد ساترہ جولائی سے پوروی رائستان سمیت پوروی پچھن میں اتر پدیس ہریارہ دلی ہماچل پدیس اترکھن میں بھاری بارش کا انمان ہے بھئی اٹھارہ انیس جولائی سے جمہو کاشمیر سمیت پنجاب سمیت اتر ہی رائستان پوروی دکچر پوروی رائستان تک بھی بھاری بارش دیکھی جا سکتی ہے بھئی مدی بھارت کی بات کی جائے تو مدی بھارت سب سے پہلے مدی پردیس کی بات کرتے ہیں جہاں پر چوبی جھنٹوں کے دوران مدی پردیس کے دکچری پچھن میں خانوا کھرگون سمیت چھن بارا اندر جہاں دھار نیمچ میں بھی گرش کے ساتھ ہلکی سے مدی بارشوں نے کچھ شہتانوں پر بھاری بارش بھی دیکھی جا سکتی ہے جبکہ مدی پردیس کے حسنگ آباد رائستان سمیت جبلپور سندھ وارا کے آس پاس بھی گرش کے ساتھ ہلکی بارش کا انمان ہے اتر مدی پردیس کے گوالی اور گناس پوری میں بھی یہ ہلکی بارش دیکھی جا سکتی ہے چتیل میں بھی اتر مدی شہتر میں گرش کے ساتھ ہلکی بارش کا انمان ہے بڝرب کے بی دکچلی چہتروں میں تیز بارش دیکھی جا سکتی ہے اسے پھرکار گجرات کے بھی دکچلی چہتروں میں بارش ہوگی سوہ راشت کے دکچلی بھاگوں میں کافی باری بارش دیکھی جا سکتی ہے کچھ چہتر سمیت اتر ہی گجرات میں حسکی سے مدیم بارش کا نمان ہے بھئی دو دیدوں کے بعد گجرات سمیت مدی مہارشت مہارات بار میں بارش میں کمی دیکھی جائے سکتی ہے بھئی اٹھارہ جولائی سے مدی پردیس میں چھتی علمیانے خصو میں بارش کا نمان ہے کچھ اچتانوں پر تیز بارش بھی دیکھی جائے سکتی ہے اتر ہی مدی پردیس میں پور بھی بھارت کی بات کہتے ہیں جہاں پر بھئی اٹھارہ کے اتری ترائی والے چھتر میں آنے خصو میں بارش کا نمان ہے کچھ اچتانوں پر تیز بارش بھی دیکھی جائے سکتی ہے بھئی اٹھارہ کے سیز بھاگو جھارکھن گانگی پچھے منگال اوڑی سامے گرج کے ساتھ ہلکی بارش کا نمان ہے پورو اترہ جو کیسم میگالے ناگالے انڈ مڑی پور میجورم ترپورا سمیت پور بھی بھارت کے اکمیالے پچھے منگال سکین میں کچھ اچتانوں پر تیز بارش کا بھی انمان ہے جہاں پر اسی برکار بارش بنی رہے گی دکچر بھارت کی بات کرتے ہیں جہاں پر انمان نکوباد دیپ سمو تٹیے کرناٹک میں کافی بھاری بارش دیکھی جائے سکتی ہے کیرل لکچر دیپ سمو آنٹری کو دکچری کرناٹک سمیت ترائل سیما اتری تمیناڈو میں ایک دوستانوں پر بھاری بارش کا انمان ہے دکچری تمیناڈو سمیت اتری کرناٹک میں ایک دوستانوں پر ہلکی سے مردیم بارش دیکھی جائے سکتی ہے تیہ لنگانہ اتری چٹیان درپردیس میں بھی انیک حصہ میں بارش دیکھی جائے سکتی ہے تٹیے کرناٹک میں دو دنوں تک اترنت بھاری بارش کا انمان ہے جہاں پر بارجل سے حالات بھی بن سکتے ہیں